جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ سے پوچھ رہی ہے بھائی چا آپ کو لگتا ہے خودپڑی لکھی ہیں تو کسی ایک سائٹ پر نہیں ہر چیز کو مد نظر کھائے یہ کچھ بات آپ کو اوفر میں بتائی ہے اگر تو نام بھی بتائی ہے میں نہیں بتا رہا ایک تو یار اب تو آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ٹھیک تو ان سے تو کوئی گلانے کوئی شکوانے صحیح کوئی ناراضی نہیں صحیح ان کی میرے بانے ہوں میں تعلیم تر بڑا کر دیا آپ کو گھر بھی رزق کھلایا آپ کو گھر بھی کر دیا آپ کو تو ان کو تو بس صرف شکری شکر تینکیو تینکیو دعائیں دعائیں ان کے لیے جو ہونا تھا سو ہو گیا یہ بات کیا آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو حقیقت سچائی اپنا آپ کھول کے کوئی نہیں بتاتا آپ کو بتا رہے تاکہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو سارے بہن بھائی اب بوڑے ہو گئے ہیں کسی ایک کی نہیں ہو رہی شاید گھر میں تھوڑی سی پوزیٹیویٹی سے یار یہاں تک بات ہے کہ کبھی خود کو چیک کرنا ہو نا کہ یار میں نے غلط کیا یا صحیح کیا جسے کسی بندے سے آپ کی دو دو مہمہ ہو جائے کوئی آپ سے ایسا کام ہو جائے آپ شور نہیں ہے کہ میں فیر تھا یا فاول پہ تھا تو اپنا آپ کو اگلا سٹیپ بتا دے گا کہ آپ فیر پہ تھے یا فاول پہ تھے اگر آپ کو چیک کرنا ہو کہ میں صحیح تھا یا غلط تھا تو آپ کا جو اگلا قدم ہو گا وہ آپ کو بتا دے گا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں پوزیٹیو کام کر رہے ہیں تو آپ صحیح ہیں اور اگر آپ کو گڑھ بڑھ کر رہے ہیں مزید کر رہے ہیں گڑھ بڑھ تو آپ غلط تھے ایتا نا جو کام تمہ رب کے قریب پر دے وہ آزمایجتی جو قریب دور کر دے وہ سزا دے تو تو آس پاس کا تو انہوں نے دکھایا بتایا کہ بہن ایسی دوسری بہن ایسی بھائی ایسے اشتدار یہ وہ سب اگر بچپن میں ہی ان کو سمجھا دیا جاتا کہ جب آپ کی ہونی ہے ہو جائے گی باقیوں کی جو ہو رہی ان کو ہونے دیں کوئی فرض تو نہیں ہے ٹھیک کہ کوشش ہے پہلے ہونی چاہیے اگر نہیں ہو رہی تو کیا کتنے سال انتظار کتنے سال بہت سے لوگوں نے چھوٹیوں کی چھوٹے بچوں کی قردیلے لگوں ان کے نصیب کو رہے ہیں کہ وہ کچھ نصیب ہیں ہمارے لیے کوئی اسی بات نہیں ہے کوئی اسی بات نہیں ہے کوئی حکم تھوڑی ہے کہ پہلے بڑے کی ہوگی جب تک بڑے کی نہ کسی کی نہیں ہوگی کہاں ہے ایسا نہیں ایسا کہیں بھی نہیں ہے تو بڑا اگر کوئی مصروف ہے پڑھائی لکھائی کر رہا ہے اس کا پہ ٹارگیٹ ہے اس کو کوئی چیف کرنا ہے آپ ہی کریں گے کہ نہیں جب تک وہ کرے گا نہیں ہم باقیوں کی بھی نہیں کریں گے ایسا سوچ نہیں ہونی چاہیے اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے کسی کی نہیں ہوئی اب دیکھیں نا پچاس سال کراس کر گئے سارے کسی کی نہیں ہوئی کہتے ہیں سارے بڑے ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں بڑے تو اگر بچپن میں ہی روک لیا جاتا سمجھا لیا جاتا تو شاید ایسی نور پہتے ہیں اور اچھا کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں سجاد لوگ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے مادہ پرستی ہر چیز کی اوٹیمیٹ ہوتی ہے آپ جتنی بھی گاڑیاں لے لو یا آپ چھوڑوں کے ماری بن جاؤ لیکن آپ ان سے باتیں نہیں کر سکتے دل ہلکا نہیں کر سکتے آپ جتنی بھی گھر خرید لو آپ ان سے اپنی پرشانی اپنی بیماری ازاری نہیں حل کر آسکتے ہیں مادہ ہر چیز وہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس گھر ہے گاڑی سب کچھ ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر وقت پہ آپ کی شادی نہیں ہوئی بھی نا تو آپ کے لئے پر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس آتی نہیں ہے آپ کے پاس اپنے بچے نہیں ہے تو آپ کیسے مادہ ان سے کیا کرو گیا آپ ان کی لوگوں کا لوگوں نے میری زندگی میں سے لوگ گزرے کہ وہاں گھر ہوگا یہاں ہوگا سجاد سب آگیا سب دے دیا ماشاء اللہ سے پھر شادی کی اور پھر اس کی بات کہہ رہے ہیں ہم نے غلطی کی وہ ہے تو نصیب میں کہتا ہوں غیر ضروری انکار نہیں کرے میں آپ اس میں مہربان کی بات بتاتا میں رکھنی آنکھوں سے دیکھتا کہاں سے سنا آپ کی پورتی کا رشتہ آیا تو آپ کے بیٹے زشیف لائے کہ ایسا ایسا رشتہ آیا آپ نہیں جانتے تھے صحیح نہ ملاقات نہ رشتہ نہ پون آپ میں دو سوال پوچھے یہ میں آپ کے سامنے کی بات بتا رہا ہوتا ہوں لڑک کا صاحب ایمان ہے ہم جو پھر داشت ہاں جی اس میں کوئی ظاہری ایپ تو نہیں لنگڑا نگڑا کوئی اس طرح نہیں جی کر دے جائے بس بس شراز بڑی بات ہے ماشاء اللہ سے کتنا کماتا ہے گھر اپنا ہے حکومتی نوکری بائی بینک کتنے امام با نہیں نہیں کوئی سوال ہی نہیں میں اپنے آپ آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں کانوں سے سنیے یا اپنی سگی پوتی کے لیے سوال کیوں کل کا پتہ نہیں میں نے دیکھا یا ہمارے قریبیوں کے قریبیوں کے بڑی انڈرسٹینڈنگ سے شادی ہوئی ہیں دونوں پڑے لکھے ایک ہی جگہ پہ کام کریں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا پلانس چیزیں سر ایک سال میں فارغ مچھا طلاق ملی ہوئی بچی بھی طلاق سر مخصوص یا اور جو وہ نہیں نہیں گورا چاہیے کالا چاہیے حکومتی نوکری ہو یہ ہو وہ ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پینتالیس سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں اس بندے سے جس کی پہلے سے بیلی موجود ہے جو خام خائی کی نخرے نہیں ہوتے خام خائی کی کل کا پتہ نہیں ہم نے دیکھا ہے جو ڈورمنٹ جاپ پہ تھے وہ فارغ ہو گئے جو روڑ پہ تھے وہ ماشاء اللہ نے نواز دیا ان کو اور متوامل لوگ جو ہے نا وہ کھانے کے لائے پڑھے میں سے تو بڑی اچھی بات یاد آ رہی تھی ایک میرے دوستوں میں سے تھے تو ان کی وہ فیلڈ میں تھے فیلڈ بھی اتنا نمبا راستہ کے وہ روڑوں پہ پھڑتے رہتے تھے لیکن سجاد جیسی ان کی رسم ہوئی تو ان کی جواب پکھی ہوئی اور وہ کوشش کرتے رہے کہ وہ انڈور آ جائیں لیکن ہمیں شاہ ان کے فائل جاتی اگلے مہینے وہ انڈور ہو گئے مطلب میں نے یہ دیکھا کہ برکتیں آتی گئیں اب سکون سے آپ کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے مطلب رکاوٹ نہیں ہٹنا شروع ہو گئی مطلب کہنا ہمیں بہت سو کیلئے بہت فائدہ ہے ہمارے عبتے ہیں ہمارے دوست اویس منگلہ والا کیا میں خود مسائل دیتا ہوں جب ان کی بیٹی ہوں تو میں نے کہا ستارہ روز پر چلا گیا بیٹھیوں کا تو ماشاءاللہ جی کہا جاتا ہے کہ جہاں کہاں سے اللہ پاک نوازتے ہیں بیٹھیوں نے تو رحمت ہی ہے کہاں سے نوازتے ہیں تو مبارک بات دیتا ہوں صحیح صحیح یہ آپ پر سامنے ہیں ایسی مثالیں کہ بعد میں آپ وجہیں تلاش کرتے رہیں دھوٹے رہیں کس پر عزام لگائیں کس کو دیں تو وقت پہ ہی جو ہے اگر سٹیپ اٹھا دی جائیں تو اسی موقت میں باقی ان کو یہ لگا ہے کہ بھائی یہ سائیڈ افیکٹس خود بھی کہہ رہی ہیں کہ کیا ذہنی مسئلہ ہے ہم سب کے ساتھ کیا یہ کوئی اثرات ہیں ہمارے اوپر تو یہ سب آپ کے سامنے ہیں جو جو لگا جو جو اینگلز لگے یہ ظاہر سی بات ہے جب بھائی ہم اندر کمرے کے اندر کیا کر رہے تھے اتنے عرصے تک اور ان کی ڈیڈ باڈی ملی اس کے بعد آپ نے وہ پتا چلا اور یہ کیوں بنا رہے تھے ان کو پتا ہی نہیں تو اس کے کیا سائیڈ افیکٹس ہے کس نیت سے بنا رہے تھے وہ اب یہ ہے کہ کوئی کمرہ ہی استعمال نہیں کر پاتا رشتے بڑوں کے نہیں ہوئے تو انہوں نے چھوٹوں کے بھی نہیں ہونے دیئے اور آج ان نعبت آگئی کہ ایج پورٹی نائن پھوٹی پہ پہنچ گئے اس ایج میں بھی ہو جاتی ہیں شادیاں دیکھیں ہم نے دیکھیں ہیں جی اس ایج میں بھی ہو جاتی ہیں ہے ہو جاتی ہیں اور بہتین زندگی گزار رہے ہیں تو تو باقی جی رہی بات نماز تکہیں ہی کام پہ انسان اپنے لیے خود کرتا ہے نماز نہیں پڑھنا مطلب وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے پاک صاف نہیں ہونا ہے اللہ کے آگے نہیں کھڑا ہو رہا ہو خود حاضر نہیں ہو رہا ہو تو وہ تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے وہ تو بڑے رحیم ہیں بڑے رحیمان ہیں وہ تو اپنے معاف کر دیتے ہیں لوگوں کی دل آزاری نہیں کرنے پس کسی پہتریف نہ پہنچا اس کے علاوہ آت کو ہم گھٹے کھچنا تو زائر سی بات ہے اس ایج کے اندر اب تک کتنی چیزیں اکیلے تنہا 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 فیس کر کر بس ہو جاتی ہے سب کی تو می بھی اس کے کوئی افیکٹس ہو سائیڈ افیکٹس ہو یوریک ایسیڈ بھی جسم میں کم ہو تو ہڈیاں کھسکتی ہیں اور سوتے میں ہی ہوتا ہے یہ اٹیک ہوتا ہے تو ماشاءاللہ بڑی پڑی ہوتی ہے اور سچ بولنے والے چاہے اپنا ہی کو نہ بتا رہے نام بھی نہیں ہے سب کچھ بتایا تو آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے اپنا یہ واقعہ بیان کر کے کئی لوگوں کو جو ہے نا ایک سبق کہنے نصیحت کہنے آپ بنیں کہ ایسا نوات کریں میں سب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم میں خوش ہو نہ سیکھیں جو ہے اللہ کا شکر بہتری تھے چاہے ان کوigi ہویا چاہے بیöß facก کہ اگر قرارس خعد کی کہ اوپر دیکھنے والے ان کی کسی ہی تبھی نہیں ہو رہی اللہ ت Vilش یہ ختم ہی نہیں ہوگا depicted کہ آپ کر نا ہم آپ سے کیا کہہ رہے تھے کہ ہم نے دس سال تک نہیں جانا ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم ابھی نہیں راکہ چینی شہریں گے بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں بچے بھی چھوٹے ہیں جب اللہ نے کہایا نہ ہوا تو اس کا حکم ہوتا ہے اس سب ہو جاتا ہے حالانکہ میرے یہ الفاظ سینہ کی سجاد میں نہیں چھوڑ ساتا ہے اللہ کا لیکن جب اوپر سے حکم ہوں آپ دیکھا ہم ایک مہینے اللہ نے کہا دیا سب کچھ نیچے دیکھنے میں سکون ہے شکر بھی یہی ہے شکر تب ہی نکلتا ہے جب اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں تو پھر وہ عطم نہیں ہوتے یہ جو واقعہ ہے یہ جو بچے جس میں جس میں ذکر کرتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے بڑے پیارے دوست حبیبو اللہ صاحب انہوں نے بھی دو تین نین پہلے مجھے میسیج کیا میں نے ان کو اتنا وارم ویلکم کیا کہ سر آپ کہاں تو وہ حیران رہ گیا کہ تم مجھے ابھی تک یاد کرتے ہو میں نے کہا آپ کو تم ہر دفعہ یاد کرتا ہوں آپ نے پانچ سال پہلے جو مجھے سبق دیا کہ ابھی حکم نہیں ہوا ہے جب حکموں کا سب ہو جائے گا تو وہ ماشاءاللہ سے وہ اتنے خوش ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے نواز ہوا لوگوں کو اور ہمیں بھی اللہ نے اسی لوگوں کے پاس بھیج دیا یاد ایساب جی آپ کے سامنے ہیں رب چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا انہی کے کارساز انہی کے حکم سے انہی کے اشارے سے آتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیا ہم نے تو اس عمروں میں بھی شادیاں ہو جاتی ہیں وہی بھی ہیں تو بات پہنچ بھی گئی ہے اور جو جو ہمیں انگلز لگے وہ سارے ہم نے آپ سے شیئر کر دی یہ سب آپ کے سامنے ہیں فلال بھی جو جاتے ہیں زندگی رہی انشاءاللہ